السلام علیکم میورز اس ویڈیو میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ ڈی ٹائپس آف اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنگ سے کیا مراد ہے اکاؤنٹنگ is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, transactions and events which are in parts at least of a financial character and interpreting the results thereof اچھا اس definition کو سمجھنے سے پہلے ہم چار پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے اکاؤنٹنگ is the art of recording recording سے کیا مراد کہ ہم اس میں record کرتے ہیں درج کرتے ہیں financial transactions کو financial transactions اور events واقعات یا جو financial transactions ہیں لیندین ہے ہماری ان کو ہم record کرتے ہیں درج کرتے ہیں in terms of money مطلب in terms of money سے مراد یہ ہے کہ monetary unit ہم یہ نہیں لکھتے کہ ہم نے کچھ پیسو پہ sale کی بلکہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے for example 500 روپیز کی sale کی یا purchases جو کی وہ 3000 کی کی تو ہم جب بھی transaction یا کوئی event لکھتے ہیں اس کو financial terms میں لکھتے ہیں یا monetary terms میں لکھتے ہیں classifying سے کیا مراد ہے classifying سے مراد یہ ہے انہی transaction جو آپ نے record کی ہیں اس کو الگ الگ کرنا classes بنانا classes بنا دے ہیں classes make classes on the basis of similarities and differences کہ جو ایک جیسے items ہیں for example sale کا الگ account بنانا اور purchases کا الگ account بنانا یہ کیا ہے یہ class مطلب ایک class بنا رہے ہیں ایک item کا کے بارے میں پوری detail ایک جگہ پہ دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا الگ الگ کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے sale کو الگ کر رہے ہیں purchase کو الگ کر رہے ہیں account receivable کو الگ کر رہے ہیں asset کو الگ کر رہے ہیں اور جو ہے liabilities کو الگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا وہ جو آپ نے classes بنائی ہیں ان کو پھر summarize کرتے ہیں ایک جگہ پہ لکھ کر مطلب جو آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنی sale ہے اتنی purchases ہیں اتنے assets ہیں اتنی liabilities ہیں اتنا میرا سرمایہ ہے اس کو ایک جگہ پہ لے کے آنا اس کو ہم summarizing کہتے ہیں summarizing کہ to give the information in summarize form summarize form میں summary summary سے نکلائے ہیں summarize form میں ایک جگہ پہ information آپ دے دے دیں اور پھر اخص کرتے ہیں اخص کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہو کہ ابھی کاروبار نے کیا کیا منافع کیا نقصان کیا assets کتنے ہیں سرمایہ کتنا ہے واجبات liabilities کتنی ہیں یہ آپ اخص کرتے ہو ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ accounting کی definition جب پڑھو گے تو آپ کو یہ چار words جب آپ کو clear ہو گئے تب آپ کو یہ سمجھا جائے گی accounting کیا ہے is the art of recording کہ اس میں ہم accounting ایک فن ہے ریکارڈنگ مطلب financial transactions اور events کی ریکارڈنگ اچھا اس accounting میں ہم classifying کرتے ہیں classifications بناتے ہیں classes بناتے ہیں different items کے لیے different accounts بناتے ہیں and summarizing ان accounts کو ایک جگہ پر لکھتے ہیں summary اس کی بناتے ہیں in significant manner significant manner سے مراد یہ جو important سرکتا ہو کوئی for example ہماری ایک shop ہے اور اس میں ایک customer آیا اور اس نے inquire کیا about the product تو ہم اس information کو نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے جبکہ اگر وہ آیا اور اس نے کوئی purchase کی ہم 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 پر ہم سے کوئی purchase کی یا کچھ پیسو پر ہم terms of money ٹھیک ہو گیا which are in parts at least of a financial character financial character سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کو monetary terms میں لکھ سکتے ہو میر کر سکتے ہو پیسو میں کہ کتنے پیسو پر ہوا ہے اور ان جو ریزرٹس ہیں ان کو interpret کرتے ہیں خاص کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال اس مہینے کیا کیا ہے ٹھیک ہوگے اچھا ایک دوسری definition ہے accounting کی accounting is also known as the language of business accounting is a means through which information about a business entity is communicated یہ کیا ہے یہ ایک ذریعہ ہے جس سے آپ لوگوں اپنی کربار کے بارے میں جو information ہے وہ اس لوگوں سے communicate کر سکتے ہو یہ language جس طرح language سے دو لوگ آپس میں communicate کر تے ہیں اسی طرح accounting جن لوگوں کو آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی business entity کے بارے میں لوگوں سے communicate کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارے کاروبار نے منافع کتنا کیا نقصان کتنا ہوا sale کتنی ہوئی purchases کتنی ہوئے expenses خرچ کتنے ہوئے اس کے اساسے کتنے ہیں اس کے liabilities کتنی ہیں اور اس کے واجبات کتنے ہیں وغیرہ تو یہ کیا ہوگیا accounting کیا ہے language of business ہے کہ اس سے لوگ communicate کرتے ہیں about their business entity business کے بارے میں لوگوں کے ساتھ information share کر سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں اچھا types of accounting تو بہت ساری ہیں جس میں ہم تین types پڑھیں گے جو کہ financial accounting management accounting اور cost accounting اچھا financial accounting سے مراد کیا ہے financial accounting is the field of accounting یہ field of accounting ہے in which the transactions are recorded summarized and presented in a financial report or financial statement such as income statement اور balance sheet کیا ہوتا ہے financial accounting کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ financial reports بنا کر دیں financial reports کون کون سے ہوتی ہیں financial reports ہمارے پاس financial statements ہمارے پاس five types کی ہیں پہلی ہے income statement دوسری balance sheet دوسری cash flow statement چوتھی ہے statement of honors equity or last notes to the financial statement notes ٹھیک ہوگی یہ انکو میں پولٹز دوں ٹھیک تو financial accounting میں ہم کیا کرتے ہیں financial statements بناتے ہیں یہ external لوگوں کے لئے ہوتی ہیں کہ income statement میں ہم شو کرتے ہیں financial performance کو شو کر دیتے ہیں تو performance کو شو کر دیتے ہیں balance sheet میں financial position کو بتاتے ہیں کہ کاروبار کہاں پہ کھڑا ہے financial position cash flow statement یہ بتاتی ہے کہ cash آیا کتنا ہے کتنا ہے پورے سال میں یا accounting period میں ابھی وہ سال کبھی ہو سکتا ہے چھ مہینے کبھی ہو سکتا تین مہینے کبھی ہو سکتا ایک مہینے کبھی statement of honors equity کے owner investment یا owner کا سرمایہ کاروبار میں کتنا ہے اور notes میں additional information ہم دے دیتے تو financial accounting میں ہم جو accounting کرتے ہیں recording classifying summarizing and interpret کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم financial statements کو بنا سکیں ابھی financial statements ہماری پاس پانچ طرقی ہیں تو اس میں ہم یہ کام کرتے ہیں یہ external لوگوں کے لئے مطلب کاروبار سے باہر جو لوگ ہیں ان کے لئے مین مقصد ہے اور ہم بائی لا ہمیں requirement ہے کہ ہر سال میں اپنی financial statements کو بنائیں گے دوسری جو ٹائپ ہے وہ management accounting ہے جیسے کہ ہمیں بتا ہے جو management ہے وہ کچھ functions perform کرتی ہے جیسے کہ planning organizing leading and controlling تو جو ان functions کو perform کرنے کے لئے اس کو مختلف قسم کے decisions لینے ہوتی ہیں تو جو accounting اس کو information provide کرتی ہے تاکہ وہ یہ decision اچھی طریقے سے لے سکے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں management accounting اب آپ اس کی definition بھی پڑھیں تو آپ کو clear ہو جائے management accounting is also known as managerial accounting and can be defined as a process of providing financial information and resources to the manager in decision making ٹھیک ہو گیا اچھا last جو type ہم پڑھیں گے وہ ہے cost accounting cost accounting کی definition ہم پہلے پڑھتے ہیں cost accounting is a field of accounting which deals with the recording classifying accumulation allocation and control of the cost of production cost accounting میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لاغت ہماری آئی ہے production process پہ اس کو record کرنا مطلب درج کرتے ہیں کہ ہم production processes کر رہے ہیں جو ہم production processes کر رہے ہیں اس پہ ہماری لاغت جو آ رہی ہے اس کو record کرنا اس کی classes بنانا اس کو اکھٹا کرنا accumulation کرنا allocate کرنا assign کرنا کہ اس چیز پر اتنی cost آئے گی اس چیز پر اتنا distribute جس کو کہتے ہیں and control of the cost of production اور control کرنا کہ for example زیادہ آگئی ہے تو کیوں آگئی ہے ہم اس کو کم کیسی کر سکتے ہیں وغیرہ تو cost accounting میں کیا کرتے ہیں ہم جو production processes ہے اس پہ جتنی cost آرہی ہے اس کو record کرتے ہیں classes بناتے ہیں accumulate کھٹا کرتے ہیں allocate کرتے ہیں کس process پہ کتنی cost آنی چاہیے اور اس کو control کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور cost accounting is the art and science of recording classifying summarizing and analyzing cost with the objective of cost control and cost calculation and projections and cost reduction thereby helping management make prudent business decision یہ بھی وہی definition ہے لیکن اس کو تھوڑا سا انہوں نے extend کیا ہو وہی کہہ رہے ہیں کہ cost کو control کرنے کے لیے یا cost کی calculation کرنے کے لیے یا project پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آگے جا کر کتنی cost آئے گی مطلب predictions کرنے کے لیے cost reduction cost کو کم کرنے کے کرتے ہیں اور analyze کرتے تو جب ہم unit of production پہ کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس پر ہماری کتنی لاغت آئی ہے یا جو production process ہے جو production کا عمل ہو رہا ہے اس پر ہماری کتنی لاغت آئی ہے اس کو record کرتے ہیں classes بناتے ہیں summarize کرتے ہیں analyze کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں کانٹرول کر سکتے ہیں کانٹرول کر سکتے ہیں یہ نیت سے جب ہم یہ کام کرتے ہیں اس کو ہم کانٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہوگی کانٹنگ کیا ہے کانٹنگ جو کہ ریکارڈنگ کلاسیفائز سمارائز اور انٹرپیٹ کرتی ہے کانٹرول آپ کی لاغت کتنی آئی پروڈکشن پروسس پہ پروڈکشن آف یونٹ پہ کتنی لاغت آئی یہ آپ کس لئے کر رہے ہو تا کہ آپ کانٹرول کر سکتے کھٹا کر سکتے کر کھٹا کر سکتے کھٹا 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 سکتے سارے کام کے لئے جب آپ کرتے ہو تو آپ کھٹا 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 کر رہے ڈویویویویویویویویویوویویویویوویویوویوویویوویوویوویوویوویوویوویویووویووویووویوویووویووویووووویووویووووویووووووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی